نائکی دیوی The Queen Who Defeated Mohamed Ghori دوستو راجہ مہراجاؤں کی بہادری کے قصے تو ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں حالانکہ ہماری Queens اور Princesses بھی دیش کے لیے شوریہ اور بہادری دکھانے میں کبھی پیچھے نہیں رہی ہیں پھر بھی ایک عام آدمی کے پاس جتنی information انڈیا کے heroic men کے بارے میں ہے وہ brave women کے بارے میں information سے بلکل match نہیں کرتی یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے دیش اور society میں women کے دوارہ کیے گئی contributions کو سمجھیں اور appreciate کریں اسی لیے آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی brave Indian warrior queen کی جس نے نہ صرف محمد Ghori کو ہرایا بلکہ دریا دلی دکھاتے ہوئے اس کی جان بھی بکشتی ہم بات کر رہے ہیں رانی نائکی دیوی کی ہو سکتا ہے آپ نے ان کا نام ہی پہلی بار سنا ہو تو آئیے جانتے ہیں رانی نائکی دیوی آخر تھی کون who was رانی نائکی دیوی رانی نائکی دیوی گوا کے قدمب king مہامنڈلیشور پرمادی کی ڈاٹر تھی horse riding, archery, combat skills سے لے کر weapon wielding جیسی abilities میں انہیں مہارت حاصل تھی گجرات کے سولنگ کی رولر راجہ اجائی پال کے ساتھ ان کا ویوہ ہوا تھا سولنگ کی ونش کو چالکیاز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے راجہ اجائی پال زیادہ لمبے سمئے تک شاسن نہیں کر پاتے کیونکہ راجگدی پر بیٹھنے کے چار سال بعد ہی ان کی مرتیو ہو جاتی ہے اس کے بعد 1175 AD میں نائکی دیوی اور king اجائی پال کے بیٹے مول راج دے سیکنڈ کو راجگدی سونپی جاتی ہے ان کی ریجنٹ کے طور پر نائکی دیوی راج ماتھا کے روپ میں empire کو گون کرتی ہیں تو یہ تو ہوا نائکی دیوی کا بریف انٹرڈکشن اب یہ سمجھتے ہیں کہ محمد گوری اور رانی نائکی دیوی کا آمنہ سامنا کب اور کیسے ہوتا ہے رانی نائکی دیوی vs محمد گوری دوستو فرسٹ بیٹل آف ترائی میں محمد گوری کی ہار اور پھر 1192 میں سیکنڈ بیٹل آف ترائی میں ڈیلی کے لاسٹ ہندو رولر پرتھوی راج چوہان پر اس کی جیت وائیڈلی نون ہسٹوریکل ایونٹس ہیں لیکن اس سے چودہ سال پہلے یعنی 1178 AD میں ہوئی ایک بیٹل کے بارے میں بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں جس بیٹل میں ہندو واریر کوین نائکی دیوی نے گجرات کو انویڈ کرنے آئے محمد گوری کو ہرا دیا تھا کہانی کی شروعات کرتے ہیں 1173 سے جب ینگ گھرید پرنس محمد شاہبدین گوری نے افغانستان میں گز نویتز پر جیت حاصل کر لی تھی گوری ایک ایمبیشوس رولر تھا اس نے وہ کیا جو ایلکزینڈر کے ٹروپس پرشنز ایرابز اور یہاں تک کی محمود آف گزنی بھی نہیں کر سکا تھا اور وہ تھا انڈین ٹیریٹری کے ڈیپ ہارٹ میں جا کر سکسیسفل ریڈز کنڈکٹ کرنا محمد گوری کا پہلا انگویشن ملتان اور اچھا کے قلوں پر ہوتا ہے ملتان اور اچھا کو کیپچر کرنے کے بعد 1178 میں یہ دکشن کی طرف یعنی سدن راج پتانہ اور گجرات کا رخ کرتا ہے اس سمیں یہاں چالکین ونش کا راج ہوا کرتا تھا اس کا ٹارگٹ انہلوڑا یعنی موڈرن دے پاتن کا پروسپرس فورٹی فائی ٹاؤن آٹھویں شتابدی میں چپود کتا ڈینیسٹی کے ونراج دوارہ اسٹیبلشٹ انہلوڑا پاتن چالکیا کی راج دھانی ہوا کرتی تھی چالکیا یعنی کی سولنکی راج ونش نے ہی یہاں سے چپود کتا ونش کو ختم کیا تھا امریکن ہیسٹورین تیرٹیس چینلہ کے انوسار یہ اینشنٹ سیٹاڈیل سال 1000 اے ڈی میں دنیا کی ٹینتھ لارجسٹ سٹی ہوا کرتا تھا جس کی پاپیلیشن قریب ایک لاکھ تھی انہلوڑا کو لے کر ایک انٹریسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ یہاں میزمرائزنگلی بیوٹیفل سٹیپ ویلز رانی کی واو لوکیٹیڈ ہے یہ ایک سبٹیرینین وارٹر سٹوریج سسٹم ہے جسے 11th سنچری میں چالکین ڈائنسٹی کی کوین اُدھیا مطی نے اپنے ہزبن کنگ بھیم دیو دا ون کے لیے بنوایا تھا مرو گرجرہ سٹائل میں ایک انورٹڈ ٹیمپل کی طرح ڈیزائنڈ یہ مانیمنٹ وارٹر کی سینکٹیٹی کو ہائلائٹ کرتا ہے اس میں سیون لیولز آف سٹیرز ہیں پانچ سو سے زیادہ پرنسپل سکلپچرز ہیں اور ایک ہزار سے زیادہ مائنہ ونز پینلڈ والز پر ہیں خیر اپنی کہانی پر واپس آتے ہیں گوری نے جب انہل وارہ پر اٹیک کیا تب یہ مول راج تھے سیکنڈ کے شاسن میں تھا جو اپنے فادر اجائی پال کی مرتیوں کے بعد الپ آیو میں ہی راجگدی پر بیٹھ گئے تھے حالانکہ یہ اصل میں ان کی مدر نائکی دیوی کے ہاتھوں میں ہی راج کی باگ دور تھی جو راج ماتا کی طرح شاسن چلا رہی تھی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی فیکٹ گوری کو انہل وارہ کیپچر کرنے کے لیے کانفیڈنٹ بنا رہا تھا اسے لگتا تھا کہ ایک عورت اور چھوٹے بچے پر جیت حاصل کرنا تو بہت ہی آسان رہے گا لیکن جلد ہی اسے ایک الگ ہی سبق ملنے والا تھا جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا گوہ کے قدم مکنگ کی بیٹی نائکی دیوی تلوار بازی گھر سواری ملٹری سٹریجی ڈیپلومسی اور سٹیٹ کرافٹ کے باقی سبجیکٹ میں ویل ٹریند تھی رانی نائکی دیوی کو اپنے گپت چرو یعنی سپائز دوارہ یہ پتا چلا کہ گوری ڈیزرٹ کروس کر کے ان کی راجدھانی انہل وارہ پر آکرمن کے لیے آگے بڑھ رہا ہے ساتھی یہ خبر بھی ملی کہ اس کے پاس ایک بہت بڑی سینہ ہے تو انہوں نے اپنے سبھی نیبرنگ کنگڈمز سے اس آکرمن کو پریونٹ کرنے کے لیے ایسسٹنس مانگا جس میں پریتھوی راج چوہان بھی شامل تھے ہاناکہ ان کنگڈمز نے ان کی ریکویسٹ ایکسپٹ نہیں کی ہاں لیکن انہیں کچھ چالکین فیوڈیٹری سے مدد ضرور ملی جس میں نددولہ چہامنا کے رولر کیلن دیو جالور چہامنا کے رولر کیرتی پال اور عربود پرمارہ رولر دھارہ ورشہ جیسے لیڈرز شامل تھے محمد گوری نے ماؤنٹ آبو کے پاس کائد آرہ میں اپنا ڈیرہ ڈالا اور چالکین کوٹ میں میسنجر بھیجا اس نے کنڈیشن رکھی کہ وہ گجرات پر اٹیک یا اس کی لوٹ نہیں کرے گا اگر رانی خود کو اپنے بیٹوں کے ساتھ گوری کے ہوا لے کر دے ساتھی چالکین کینگڈم کا سارا سونا اور ویمن بھی اسے دے دے آتم سمان سے بھرپور رانی نائی کی دیوی اس شرط کو بھلا کیسے منظور کر سکتی تھی ہاں لیکن رانی نائی کی دیوی یہ ضرور سمجھتی تھی کہ ان کی تیاری دشمن کی بڑی سینہ کو ہرانے کے لیے کافی نہیں رہے گی اس لیے انہوں نے بہت ہی دھیان سے بیٹل سٹرائٹیجی کو پلان کیا جس سے سبھی آڈز ایون آؤٹ ہو جائیں انہوں نے گادر گھٹا کے رگٹ ٹیرین کو یودھ میدان کے لیے چنا یہ ماؤنٹ آبو کے فٹ پر کسر ہڑا گاؤں کے پاس لوکیٹڈ ایریا تھا جو آج راجستان کے سیروحی ڈسٹرکٹ میں آتا ہے گادر گھٹا کے نیرو ہیل پاسز گوری کی انویڈنگ آرمی کے لیے انفامیلیر گراؤن کی طرح تھے اس ایک ماسٹر فل مووو نے نائی کی دیوی کو ہیوج ایڈوانٹیج دیا اور سبھی آڈز کو بیلنس کر دیا اور جب گوری اور اس کی آرمی کاساردہ پہنچی تب فیرز واریہ کوین اپنے بیٹے کو گودی میں لیے ان کا سامنا کرنے کے لیے میدان میں اترتی ہیں اس بیٹل کو بیٹل آف کساردہ کے نام سے جانا جاتا ہے سنکھیا میں کم ہونے کے بعد بھی رانی کے کشل نیترتو میں چیلوکیان آرمی اور ان کے وار ایلیفنس کا ٹروپ انویڈنگ فوس کو پوری طرح کچل کر رکھ دیتا ہے بری طرح ہار کا مو دیکھنے کے بعد اپنے کچھ بوڈی گارڈز کے ساتھ گوری میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اس کا گھمنڈ چکنا چور ہو چکا تھا اور اس کے بعد اس نے پھر کبھی گجرات کو جیتنے کی کوشش تک نہیں کی اس کی جگہ اس نے اپنا دھیان ولنیربل پنجاب کی طرف کر دیا اور اگلی سال خائبر پاس کے تھروں نورتھ انڈیا میں پرویش کیا دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی سیم روٹ ایلیکزینڈر ڈا گریٹ اور محمود آف گزنی نے بھی لیا تھا اور آگے چل کر 1383 میں نورت ویسٹ انڈیا کی کانکویسٹ پر تیمور بھی سیم روٹ سے ہی آیا تھا اور اس کا ڈیزینڈنٹ بابر بھی 1526 میں مغل ونش کی ستھاپنا اسی سیم روٹ کے تھروں انڈیا کر کرتا ہے بیٹل آف کساردہ پر واپس آتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر چالکیاز کی رانی نائکی دیوی نے خود چارج نہ لیا ہوتا تو انڈیا کی ہسٹری کچھ الگ ہی ہو سکتی تھی گجرات کے سٹیٹ کرونکلرز اور چالکیان انسکرپشنز میں ہمیں نائکی دیوی کی اس جیت کا ذکر ملتا ہے ادھارن کے طور پر گجراتی پوئٹ سومیشور کے ورکس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے بالا مول راج یعنی انفنٹ کینگ کی آمی نے ترشکاز کے لورٹ کو ہرائیا اور ملیچ یعنی فورن آمی کو پوری طرح کر دیا ایک اور پوئٹ ادھائے پربھاسوری اپنے سکرطہ کیرتی کلولینی میں لکھتے ہیں کہ نائکی دیوی کی آمی نے ہم میرا اور اس کی ملیچ آرمی کو ہرائیا جس کے سولجرز خود کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سر سے لے کر پیر تک کور کیے ہوئے تھے اسی طرح بھیما دہ ٹو کے سمائے کے چالکیان انسکرپشنز میں کہا گیا ہے کی ایک عورت بھی بالا مول راج کے شاسن میں ہم میرا کو ہرا سکتی ہے 13th century کے پرشن chronicler منحاج سی راج نے بھی اپنے اکاؤنٹ میں چالکیان وکٹری کو منشن کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ محمد او گور اچھا اور ملتان ہوتے انہل وارا کی طرف مارچ کرتا ہے انہل وارا کا king بہت ہی ینگ تھا لیکن اس کے پاس war elephants کی ایک بڑی آرمی تھی ان کے بیچ ہوئے یدھ میں اسلام کی آرمی ہار گئی اور invading ruler کو بینا کسی accomplishment کے یہاں سے واپس جانا پڑا 16th century کے رائٹر بداؤنی نے بھی invader کی defeat کو mention کیا ہے اور کہا ہے کہ بہت ہی مشکل سے وہ واپس اپنے homeland پہنچ سکا لیکن battle of kasarda کا سب سے detailed account ہمیں 14th century کے jain chronicler میرو تنگ کے works میں ملتا ہے یہ describe کرتے ہیں کہ کیسے نائکی دیوی نے ملیچ سے fight کی اور ان کے لیڈر پر جیت حاصل کی conclusion انڈیا کے اتحاس کی one of the toughest women نائکی دیوی کا دمی ساحس اور شوری legendary جھانسی کی رانی لکشمی بائی مرات کی رانی تار بائی اور کٹور کی رانی چین مما سے کچھ کم نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کے بارے میں اور ان کی کہانی کے بارے میں اتحاس کی کتابوں میں بہت کم لکھا گیا ہے سمی آ گیا ہے کی سے بدلہ جائے اور رانی نائکی دیوی جیسی انسنگ women warriors کو بھی اتحاس کی کتابوں میں اجت ستھان دیا جائے